بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے کلاس ٹرو کے آج سمیٹس کا اگلا سوال کرتے ہیں دیئے کہ جملوں میں سے عملہ کی غلطیاں درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں جب پہلے انہوں نے جملے لکھے ان میں سے ایک لفظ کی غلطی ہے جیسے اس کی نظر کمزور ہے نظر کی اگلی لائن میں جو ہے امتحان کی پھر حفاظت کی سواب اور مسون ان کی کرکشن کرتے ہوئے میں نے آگے جملے دوبارہ رائن کرتی ہیں اس کی نظر کمزور ہے وہ امتحان میں فیل ہوں گیا ہے اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے غریب کی مدد کا ناسواب ہے بچے بہت معصوم ہیں اگلا سوال ہے بیٹے ہمارا کہانی دی گئی ہے کچھو اور خرگوش کی ایک خاکہ دیئے ہے اس کا خاکے کی مدد سے ہم نے کہانی کو مکمل کر کے لکھنا ہے تو میں اس خاکے کی مدد سے کہانی مکمل کرتی ہوں آپ کو اس کا خریٹریہ بتاتی ہوں کہ کس طرح ہم نے اس کہانی کو مکمل کرنا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے خاکے کی مدد سے میں نے اس کہانی کو اس طرح تشکیلی دیا ہے ایک دفعہ خرگوش اور کچھوہ کی ملاقات ہوئی خرگوش نے کچھوہ کی اس اس طرفتار پر اس کا مزاق اڑایا دونوں میں شرط لگی کہ پرانے سے اپنے درخت تک دھوڑنے کا فیصلہ ہوا خرگوش آگے کے چلتا گیا کچھوہ پیچھے پیچھے آہستہ سے چلتا رہا خرگوش کو راستے میں نیند آنے لگی وہ سوچتے لگا کہ کچھوہ تو بھی بہت پیچھے ہے کیوں نہ دھوڑی دیر ارام کرلو اور وہ سو گیا جب وہ جاگا تو درخت تک ہونے لگا درخت کے پاس کچھوہ پہلے سے موجود تھا دوڑ ہارنے پر اس سے بہت افسوس ہوا اس سے شرمنگی محسوس ہونے لگی مزاق نہیں اڑھانا چاہیے اسلام میں بھی اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی کی چال ڈھال پر یا کسی کی آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر مزاق نہیں اڑھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز سخت ناپسند ہے تو کبھی بھی اپنے سے کسی کو کم درنا سمجھو نہ کبھی اس چیز پر کبھی اس شرط لگاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور کرنا سخت ناپسند ہے آپ نے اس کہانی کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے نیکس ٹویسٹ سنیمیٹر دیئے گئے نمونوں کو دیکھ کر چار پیپر یا کسی کاغذ پر اپنے دوست کے لئے ایدکارڈ بنائیں یہاں پر دو نمونیں دیئے گئے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کچھ اچھا لگتا ہے تو اسی کو آپ فالو کریں اگر نہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی سکیچا رہا ہو تو اس کے کارلنگ لیے کمپیٹر پیپر پر یا چار پیپر پر یا کسی بھی کاغذ پر ایک ایدکارڈ کا نمونہ بنائیں اپنے دوست کو ایدکارڈ وش کریں نیکس ٹویسٹ ایک کہانی پھر دیکھئے ہے احسان کا بدلہ انہوں نے کچھ الفاظ دی ہے کہ ان الفاظ کی مدد سے کہانی مکمل کریں خلی جگہ پر ہم نئے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے مناسب طریقے کے ساتھ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیر غار میں سویا ہوا تھا اتنے میں ایک چوہا ادھرا نکلا چوہا اپنی عادت کے مطابق ادھر ادھر اچھل کوت کرنے لگا شیر کو سویا ہوا دیکھ کر وہ اس کے اوپر چڑ گیا اور رگردن کے بالوں سے کھیلے لگا اس سے شیر کی آنکھ کھل گئی چوہے کی حرکت پر اسے بہت اوسع آیا اس نے چوہے کو پکڑ لیا اور بس کچل کے مارنے ہی والا تھا کہ چوہا بول اٹھا کہ جنگل کے بادشا مجھے معاف کر دو ہو سکتا ہے کہ میں کبھی تمہارے کام آؤں شیر ہنس کے بولا تم چھوٹے سے جانور جنگل کے بادشا کے کس کام آسکتے ہو پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں اس نے چوہے کو چھوڑ دیا کچھ سنو بعد چوہے کو شیر کے دھارنے کی آواز آئی جب وہ دور پہنچا تو دیکھا کہ شیر ایک جال میں بری طرف ہنسہ ہوا تھا اس نے اپنے تیز دانتوں سے جال کی رسیاں کٹ کر شیر کو ازاد کر دیا شیر نے چوہے کا شکریہ داکیہ اور جنگل میں چلا گیا پھر بچ اس کہانے سے ہم نے یہ سکھا ہے کہ کبھی کسی کو کلیسی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو چپی کسی کے مدد کرو تو یہ سوچ کر نہ کرو کہ اگلا بندہ بھی میری کبھی مدد کرے گا بلکہ یہ سوچ کرو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرو کبھی آپ بھی مشکل میں آؤ تو آپ کی بھی کوئی ہیلپ کرنے والا ہو اس طرح ایک دوسرے کے مدد کرو اس کہانے کو آپ نے فیلپ کرنا ہے ریجسٹر پر لکھنا ہے اور اچھے دل کے صحیحات کرنا ہے